بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آسان عربی اور قرآنی گرامر کورس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے جملہ اسمیہ اور یہ بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے آج کی ہماری جو کلاس ہے یہ آپ کو اسی وقت سمجھ آئے گی اگر آپ کو پچھلے سارے لیسنز یاد ہیں اور آپ نے اچھے طریقے سے پڑے ہوئے ہیں تو ہم کمپیریزن کریں گے مرکب توصیفی کا جملہ اسمیہ کے ساتھ اور یہ فرق کیا ہوتا ہے یہ اسی وقت آپ کو سمجھ آئے گا اگر آپ کو پچھلی ساری باتیں یاد ہیں تو آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ جملہ کیا ہوتا ہے تو جملے سے مراد دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا وہ مجموعہ کہ جس سے پوری بات سمجھ میں آئے تو اگر کسی بھی عبارت سے کسی بھی فکرے سے پوری بات سمجھ آ رہی ہے تو وہ جملہ ہے وہ اچھا ہے وہ بات اچھی ہے یا بری ہے پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے اس سے کوئی غرض نہیں اور جہاں پر پوری بات سمجھ میں نہ آئے الفاظ کا مجموعہ تو ہے دو الفاظ ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں لیکن پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی اسے کہا جاتا ہے مرکب ناقص یعنی اسے پھر جملہ نہیں کہا جاتا تو عام طور پر جو جملہ ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے عربی زبان میں ایک ہے جملہ اسمیہ اور دوسرا ہے جملہ فیلیہ یہ جملہ پہلی قسم ہے اسمیہ اور فیلیہ تو جملہ اسمیہ اس کی سمپل اور آسان تعریف یہ ہے کہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے جو ناؤن سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہہ دیا جاتا ہے اور جو فیل سے شروع ہوتا ہے اسے جملہ فیلیہ کہہ دیا جاتا ہے تو ہم آج پڑھ رہے ہیں جملہ اسمیہ یعنی وہ جملہ جس کا آغاز کسی ناؤن سے یا کسی اسم سے ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ بنتا ہے مبتدہ مبتدہ خبر مبتدہ سے مراد جس سے ابتدہ کی جائے یا جس کے بارے میں بتایا جائے جس کے بارے میں خبر دی جائے جس کے بارے میں بات کی جائے اسے عربی سبان میں کہا جاتا ہے مبتدہ اور سمپل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے آغاز کیا جائے جس سے جملے کی ابتدہ کی جائے اور خبر یعنی یہ خبر اسی کے بارے میں ہوتی ہے تو یہ مبتدہ اور خبر اس کی اردو میں جیسے مثال ہے کہ لڑکا اچھا ہے اب آپ دیکھیں یہ جو لڑکا ہے نا یہ مبتدہ ہے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ جو خبر دی جا رہی ہے کہ اچھا ہے اچھا ہونا ایک خبر ہے نیوز ہے اور یہ کس کے بارے میں ہے لڑکے کے بارے میں تو یہ لڑکا کیا ہوا مبتدہ اور یہ اچھا ہے یہ خبر ہے تو یہ سمپل یعنی اس کو سمجھانے کے لیے میں نے اردو میں آپ کو لکھ کر بتا دیا ہے تو جملہ اسمیہ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں مبتدہ اور خبر جیسے آپ نے پڑھا تھا مرکب توصیفی مرکب توصیفی میں کیا ہوتا ہے موصوف اور صفت یہی آپ نے پڑھا تھا کہ یہ دو ناؤنز ہوتے ہیں پہلے کو موصوف کہا جاتا ہے دوسرے کو صفت کہا جاتا ہے اور یہ مرکب توصیفی بن جاتا ہے اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اگر یہ معرفہ ہے تو یہ بھی کیا ہوگا معرفہ یہ نکرہ ہے یہ بھی نکرہ یہ واحد ہے یہ بھی واحد یہ جمع ہے یہ بھی جمع یعنی چاروں اعتبار سے برابری ہوگی موصوف اور صفت میں ہم یہ پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں پر ایسے نہیں ہوتا یہاں پر کیا ہوگا اگر تو مبتدہ معرفہ ہے تو خبر ہوتی ہے نکرہ یعنی عام طور پہ مبتدہ معرفہ ہوتا ہے خبر کیا ہوتی ہے نکرہ تو یہ فرق پڑ گیا گویا یہاں پر برابری نہیں ہے جو وہاں پر تھی مثال اس کی کیا ہے جیسے الوالدو الوالدل حسانو یہ بھی معرفہ ہے اس کے اوپر الف لام ہے یہ بھی معرفہ ہے اس کے اوپر بھی الف لام ہے اگر ہم یہاں سے الف لام ہٹائیں گے تو یہاں سے بھی ہٹائیں گے برابری ضروری ہے یہاں پہ اب یہاں پر آ جائے جملہ اسمیہ میں یہاں پر کیا کہیں گے الوالدو یہ تو معرفہ ہو گیا اب جو خبر ہے نا یہ نکرہ ہونی چاہیے تو نکرہ کیا ہوگی حسانن اس کے اوپر الف لام نہیں آئے گا تو یہاں تک بات کلیر ہے یہاں پر برابری ہے یہاں پر برابری نہیں ہے یہاں پر دونوں معرفہ ہیں یہاں پر مبتدہ معرفہ ہوتا ہے خبر ناکرہ ہوتی ہے اب اس سے آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ جب ہم نے ترجمہ کیا تھا موصوف اور صفت کا تو ہم نے ترتیب الٹ دی تھی ہم نے کیا کیا تھا صفت کا ترجمہ پہلے کیا یعنی کہ اچھا اور موصوف کا بعد میں کیا لڑکا اچھا لڑکا اور اب میں نے کہا تھا یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم نے اس اردو کو عربی میں لے کے جانا ہے پھر اس کو الٹ دیں گے اسی ترتیب میں لے کر آئیں گے چونکہ اردو زبان میں صفت پہلے ہوتی ہے موصوف بعد میں عربی میں اولٹ ہوتا ہے یہاں پر ترتیب نہیں اولٹیں گے یہ بھی ایک فرق ہے یہاں پہ الوالدو اس کا ترجمہ کیا کریں گے لڑکا حسانن یہ ہے اچھا اور ہے لڑکا اچھا ہے اب دیکھیں ہمیں اردو زبان میں جملے کو مکمل کرنے کے لیے ہے ہیں اس طرح کے الفاظ لگانے پڑتے ہیں پھر جملہ مکمل ہوتا ہے اگر ہم یہ ہے نہیں لگاتے جملہ پورا نہیں ہوتا جیسے انگلش میں از آر ایم ہے تو جملے کو مکمل کرنے کے لیے ان کی ضرورت پڑتی ہے اس کے بغیر تو بات ادھوری رہ جائے گی عربی زبان میں کوئی ایسا لفظ ہمیں نظر نہیں آ رہا جس کا ہم نے یہ ترجمہ کیا ہے دیکھنا کہ اس کا ترجمہ یہ کر دیا لڑکا حسان اچھا یہ ہے کس کا ترجمہ ہے تو یہ عربی زبان کی ایک خوبصورتی ہے اور یہ اس کے جملے کے اندر ایسا اس کا سٹرکچر ہوتا ہے یہ جو ہے ترجمہ ہم نے کیا ہے اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ معرفہ ہے یہ نکرہ ہے اس کا معرفہ ہونا اس کا نکرہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جملہ ہے یعنی کسی لفظ کا اضافہ کیے بغیر بلکہ کمی کر دی یہاں پر تو ہم نے نہ الٹا کمی کر دی علی فلام کو ہٹا دیا ہے تو یہ عربی زبان کا ایک حسن ہے جملے کا سٹرکچر ایسا ہے کہ ہمیں اس جملے سے پتا چلے گا الفاظ سے پتا چلے گا کہ یہ مکمل جملہ ہے یا ناکس جملہ ہے تو یہاں پر یہ بھی فرق آپ کے سامنے آ گیا کہ جب جملہ ہوگا تو ترجمہ کرتے وقت ترتیب الٹنی نہیں آپ نے ترتیب وہی رکھیں گے تو الوالدو لڑکا حسنن اچھا ہے اب آپ دیکھیں اچھا لڑکا یہ ناکس بات ہے اچھا لڑکا کیا ہے اس کے بارے میں سکول نہیں جاتا کھانا نہیں کھاتا کیا نہیں کرتا یا کرتا ہے کچھ پتہ نہیں صرف اچھا لڑکا زندہ ہے مر گیا ہے کیا ہے یہاں پر بات پوری ہے کہ لڑکا اچھا ہے یعنی اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے جملہ پورا ہو رہا ہے کہ لڑکا اچھا ہے برا نہیں ہے تو یہ فرق ہوتا ہے مرکب توصیفی میں اور جملہ اسمیہ میں تو امید ہے کہ یہاں تک آپ کو بات بلکل سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے دونوں کا فرق کیسے کرنا ہے اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یہ میں مثالیں اس کی یہاں سے مٹا رہا ہوں جیسے ہم نے یہ بات سیکھ لی ہے کہ معرفہ یہ دونوں معرفہ ہوتے ہیں یہاں پر فرق ہوتا ہے یہ دونوں یا تو نکرہ ہوں گے تو یہاں پر بھی فرقی ہوگا کہ یہ معرفہ ہوگا یہ نکرہ ہوگا ہم نے شروع شروع میں جہاں سے بات کو شروع کیا تھا تو وہاں پہ ہم نے یہ بات پڑھی اور سیکھی کہ کسی بھی ناؤن کو یا اسم کو چار اعتبار سے سٹڈی کیا جاتا ہے چاروں اعتبار سے اس کا متعلیہ کرنا ضروری ہے اب یہ اس کا ایک پہلو ہے معرفہ ہونا نکرہ ہونا اس کو کیا بولتے ہیں وسط اس کو کیا کہا جائے گا وسط یعنی وسط کے اعتبار سے جب ہم جملہ اسمیہ کا اور مرکب توصیفی کو پڑھیں گے متعلق کریں گے تو دونوں میں فرق ہوگا یہاں پر برابری ہوگی یہاں پر نہیں ہوگی اس کے ساتھ پھر ہوتا ہے عدد عدد میں مثال کے طور پہ جیسے مسلمون صالحون یا مسلمون صالحون یہاں پر تو برابری آ رہی ہے یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر ہم مبتدار کو کریں گے معرفہ جمع میں اس کو معرفہ بنائیں گے اور خبر کو نکرہ ہی رہنے دیں گے تو آپ نے یہ بات یہاں پر نوٹ کی ہے یہاں پر جس طرح برابری ہے یہ واحد یہ بھی واحد یہ جمع موصوف صفت بھی جمع یہاں پر بھی برابری ہے یہ واحد ہے مبتدار صالحون خبر واحد ہے یہ مبتدار جمع ہے تو خبر بھی جمع ہے مبتدار تصنیہ ہے تو خبر بھی تصنیہ ہوگی تو گویا کہ یہ جو عدد ہے اس میں برابری ہوتی ہے مرکب توصیفی میں بھی اور جملہ اسمیہ میں بھی اس کے بعد آتی ہے جنس مسلمت صالحت یہاں پر برابری ہے یہ موصوف مونس ہے تو صفت بھی مونس ہوگی تو یہاں پر کیا ہوگا اگر مبتدار مونس ہے اس کو ہم کریں گے معرفہ المسلمات خبر کو کیا کریں گے ناکراب آپ نے دیکھا جنس کے اعتبار سے بھی ان میں برابری ہے یعنی یہاں پر بھی جس طرح دونوں مونس آ رہے ہیں تو یہاں پر بھی مبتدار بھی مونس ہے خبر بھی مونس ہے اس میں بھی برابری ہے مرکب توصیفی میں بھی اور جملہ اسمیہ میں بھی اور چوتھا تھا حالت اب یہاں پر جیسے ہے مسلمن صالحن حالت کی آپ الگ سے مثال بھی لے سکتے ہیں جیسے والادن حسانن اسی کو ہم کر دیتے ہیں یہاں پر جملہ اسمیہ بنا دیں گے تو پہلے کو کر دیں گے معرفہ اور دوسرے کو کر دیں گے ناکرہ تو حالت میں بھی کیا ہوا جیسے یہاں پر دونوں کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے یعنی دونوں پر پیش آ رہی ہے تو یہاں پر بھی دونوں مرفو ہوتے ہیں یعنی دونوں کے اوپر ہمیشہ پیش ہی ہوتی ہے مبتداء کے اوپر ہمیشہ پیش ہوتی ہے خبر کے اوپر بھی ہمیشہ پیش ہوتی ہے تو گویا کہ حالت بھی دونوں کی ایک جیسی ہوگی تو سمجھ کے آئی بات بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ یہ چاروں اعتبار سے ہم نے کسی بھی نون کو سٹڈی کرنا ہے تو جب ہم مرکب توصیفی اور جملہ اسمیہ تو یہ عدد میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں جنس میں بھی حالت میں بھی البتہ وسعت میں دونوں میں فرق ہوتا ہے مرکب توصیفی میں دونوں معارفہ ہوں گے یا دونوں نہ کرا جبکہ جملہ اسمیہ میں پہلا معارفہ ہوگا دوسرا نہ کرا تو یہ فرق ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا اور مرکب توصیفی کا اور یہی سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جملہ ہے اور یہ مرکب توصیفی ہے اس فرق کو آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے اب ہم آتے ہیں ایک آخری بات کی طرف تو جس طرح آپ نے مرکب توصیفی کے حوالے سے پڑا تھا کہ جب مرکب توصیف جملہ مکسر ہو اور غیر آقل ہو جملہ مکسر جملہ مرکب تو صفت کیا ہوتی ہے مونس واحد یعنی موصوف جب جمع مکسر ہوگا غیر آقل ہوگا اس کی صفت کیا آئے گی واحد مونس یہ میں نے ڈیٹیل سے سمجھایا تھا کہ جمع مکسر کیا ہوتی ہے غیر آقل سے کیا مراد ہے آپ اس کے لئے پچھلا جو لیسن ہے اس کو ضرور سنیں بلکل یہی بات یہاں پر بھی ہے اگر مبتداء جمع مکسر اور غیر آقل ہو تو خبر کیا ہوتی ہے واحد مونس اس کی مثال کیا ہے جیسے یہاں پر اس کی مثال ہم نے پڑی تھی ابوابن دروازے باب کی جمع ہے ابواب اب یہ جمع مکسر بھی ہے اور غیر آقل بھی ہے یعنی کہ نہ یہ جن ہے نہ یہ فرشتہ ہے نہ انسان ہے تینوں مخلوقات میں سے کوئی نہیں ہے تو اس کی صفت کیا آئے گی مفتوحتن یہ دیکھیں یہ واحد بھی ہے مونس بھی ہے اب ادھر آ جائیں ہم اسی کو اٹھا کر یہاں لیاتے ہیں یہ جو موصوف ہے اس کو ہم یہاں پر کیا کریں گے مبتداء بنائیں گے تو معرفہ اب دونوں میں فرق کیا ہے ترجمے میں فرق آئے گا آپ دیکھیں کھلے دروازے کھلے دروازے اس کا ترجمہ ہم نے ادھر کر دیا اس کا ترجمہ ادھر کر دیا یہاں پر کیا ہو گئے یہ چونکہ جملہ ہے یہ معرفہ ہے یہ نکرہ ہے دروازے کھلے ہیں یہ دیکھیں پورا جملہ ہے دروازے کھلے ہیں یہاں پر بات ادھوری ہے اور انکمپلیٹ ہے تو یہ ایکسیپشن ہے یہاں پر بھی تو ایکسیپشن ہر جگہ پر ہوتی ہے کوئی بھی رول وہ ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوتا اس میں سے کوئی نہ کوئی ایکسیپشنز نکلتی ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے تو لیکن یہ جو ایکسیپشن ہے اس کا بھی بقاعدہ ایک رول ہے یعنی کہ یہ رول میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے تو اگر ایسے ہوگا تو پھر ایسے ہوگا ورنہ جو ہم نے پہلے پڑا ہے ویسے ہی ہوگا تو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے جملہ اسمیہ کے حوالے سے اس کا جو پہلا پورشن ہے کہ سمپل جملہ جو ہوتا ہے پوزیٹیو جملہ ہوتا ہے وہ کیسے آپ نے بنانا ہے کیسے اس کا ترجمہ کرنا ہے جملہ اسمیہ میں اور مرقب توصیفی میں فرق کیا ہے تو یہ ساری باتیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اگلے لیسن میں یہ ڈسکس کریں گے کہ نیگٹیو جملہ کیسے بنتا ہے جملہ اسمیہ اگر نافیہ بنانا ہو یا جملہ اسمیہ اگر استفہامیہ بنانا ہو سوال کرنے کے لیے وہ کیسے بنانا ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں ڈسکس کریں گے اس کی ایکسرسائز آپ کی سکرین پر شو ہو رہی ہے آپ نے اس کو اچھی طرح حل کرنا ہے اور حل کرنے کے بعد مجھے سینڈ کرنی ہے